اسلام علیکم خالص صفدین آپ کے ساتھ تجربات معلومات انفرمیشن اس کا نچوڑ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بہت مشکور ہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفرمیٹیو ہے فائدہ مند ہے تو آپ اپنے نیٹورک پہ اپنے دوستوں میں ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یوٹیوب کے فورم کو استعمال کرنے کا میرا مقصد ہی یہی ہے جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا کہ میں کوئی ویلاغر نہیں ہوں مجھے ایک یہ میڈیم نظر آیا جو فری آف کاسٹ میں وہ انفرمیشن جو آپ تک پہنچا سکتا ہوں وہ پچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے ٹریڈنگ رولز کے حوالے سے تو جناب جارج سوروز صاحب کا کہنا ہے کہ میں امیر اس لیے ہوں کہ جب میں غلط تھا تو مجھے معلوم تھا اور میں جو میری بچت ہوئی جو میں سروائف کر گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی غلطیوں کو پہچان لیا کئی دفعہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ جو غلطیوں سے سیکھ لے لاؤس کر کے بھی کیونکہ غلطی کریں گے تو لاؤس ہوگا تو اگر کوئی لاؤس میں ٹریڈ جاتی ہے اس سے اگر اس کو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیوں لاؤس میں گئی ہے تو پھر اس ٹریڈ کو لاؤس ٹریڈ نہیں کہتے اس لاؤس کو کاؤسٹ آف لرننگ کہتے ہیں یعنی کہ سیکھنے کی قیمت سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے جس طرح میں ہر روز سیکھتا ہوں ٹیکنیکلز کو مارکٹ کو اس طرح یہ ایک مسلسل عمل ہے تو جاری رہتا ہے جب تک انسان دنیا میں ہے چلتے ہم اپنے پہلی سلائٹ کی طرف جناب چودہ رول تو آپ پچھلی دو ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے میرے خیال میں ایک ویڈیو میں سات رول آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہاں پر ہم رول نمبر ففٹین سے شروع ہو رہے ہیں اب یہ جو رول نمبر ففٹین ہمارا ہے یہ ہمارا ٹیگ لائن بھی تھی سلوگن تھا ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ بات اپنے گروپ پیچ پہ اور گروپ پہ پیچ پہ سوشل میڈیا پہ اپنے بہت ساری جگہوں پہ پرنٹ ہو آوائی ہمارے اگر آپ ہمارا لوگو دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو کچھ نظر آئے گا لن بیفور یو آن اسی طرح ایک چیز ہے تھنک بیفور یو ایکزیکیوٹ یعنی کہ عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ میرے مجھے جوائن کرنے والے میں کہہ سکتا ہوں نوے فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط جگہوں پر انٹری لے چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کہ بتائیں اب کیا کریں تو وہ سوچتے بعد میں ہیں عمل پہلے کر لیتے ہیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے سوچیں پہلے پھر عمل کریں اگر اس رول کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ٹریڈنگ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے رول نمبر سکسٹین یہ بھی ہماری ہمارا سلوگن ہے آپ نے اکثر میرے مو سے سنا ہوگا plan your trade and then trade your plan مطلب پہلے trade کیا کرنا ہے اس کی پوری منصوبہ بندی کر لیں اور وہ مارکٹ میں نہیں ہوتی مارکٹ سے پہلے ہوتی ہے اور جب وہ منصوبہ بنا لیں آپ تو اس کے بعد پھر اس منصوبے کو trade کریں which is called trading plan executing a trading plan یعنی کہ trading plan پہ عمل کرنا تو یہاں پر یہ جو میرا سلوگن ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں plan your trade and then trade your plan یہ کامیابی کا ایک بڑا راستہ ہے rule number 17 یہ بھی ہماری tag line ہے if you fail to plan your trade it means you plan to fail بڑی آسان سی بات ہے اگر آپ اپنی trade کی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ناکام ہونا ہے لاؤس میں جانا ہے تو یہ دو تین جو tag lines بتائیں اس میں عمل کی بات کی trade پہلے سوچنے کی بات کی ہم نے plan your trade and then trade your plan یہ ساری ملتی جلتی باتیں ہیں اور ان ساروں کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پہلے سے تیاری مکمل ہو اور ان تینوں پندرہ سولہ اور سترہ rule جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو تینوں rule جو ہیں point کرتے ہیں trading plan کی طرف اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں اگر آپ trading plan کو سمجھ لیں تو پھر کیا بات ہے trading plan میں ہماری ایک ویڈیو بھی ہے میرے خیال میں گروپ پہ ہمارے learn trading جو ہماری playlist ہے اس میں موجود ہوگی اب چلتے ہیں rule number 18 کے جانب rule number 18 یہ کہہ رہا ہے کہ stock اوپر جائے یا نیچے جائے ہمیشہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور عام طور پر اس کی وجہ تب سمجھ میں آتی ہے یا ہم سیکھتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کی آسان مثال میں یہ دوں گا کیونکہ بہت سے دوست اور میرے چانے والے جو بھی واتس اپ گروپ بناتے ہیں اس میں مجھے head کر لیتے ہیں تو بہت سارے گروپ میں میرا اتنا دیکھنا اس کو چیک کرنا تو نہیں ہوتا مگر کبھی کبھی فارغ ہوتا ہوں تو میں گفتگو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی گفتگو سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ کس طرح سوچتے ہیں پھر اس سوچ کے حوالے سے میں اپنی کوئی ویڈیو بناتا ہوں جس کو میں تبدیل کر سکوں تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب مارکٹ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نیچے گر جاتی ہے تو جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس میں میں نے شاز و نادر کبھی دیکھا کہ کوئی یہ بتا رہا ہو کہ یار یہ ایسا جب ہونے لگا مارکٹ میں تو میں نے سٹاپ لاؤس لے لیا یا میرے پاس یہ سٹاپ لاؤس تھا اس لیے میں اس جگہ پہ ایکزٹ ہو گیا اور پھر مارکٹ اور نیچے چلی گئی شاز و نادر ہوتا ہے زیادہ تر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ مارکٹ کیوں گری ارے یار وہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا بس وہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یار جو ریفائنری کی پالسی ہے نا بس وہ جو نہیں آئی نا اس کی وجہ سے مارکٹ نیچے چلی گئی یار وہ خان صاحب کا جلسہ آ رہا ہے نا اس لیے مارکٹ نیچے چلی گئی بے شک یہ تمام ریزن بہت سارے ریزن اس میں سے مارکٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں مگر یہ ریزن مارکٹ کے بعد ہماری گفتگو کے لیے تھوڑی ہیں یہی ریزنز کو پہلے سمجھ کے مارکٹ میں رسٹ منجمنٹ کو بڑا لیجے اور بڑا لیجے کہ اگر جیسے ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں روزانہ کی کال میں وہ تھریٹس کی آدھانی کراتے ہیں اب تک پتہ نہیں پندرہ بیس کالوں میں میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ بھائی فلرڈ آگے بہت مشکل کرے گا ادم اعتماد تو فروری مارچ میں آئی اکٹوبر نومبر سے میں نے شور کر دیا تھا کہ بھائی کھچڑی پک رہی ہے استحقام نہیں ہے گورنمنٹ میں تو پہلے سے بات کرنا پہلے سے سمجھنا زیادہ مناسب ہے اس ٹاک کے نیچے چلے جانے کے بعد یا اوپر چلے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نا سامپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم جو ہے عام طور پر اور اگر ایک دفعہ ایسا ہو بھی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا اگر غلطی ہو جائے تو وہ اس کو لرننگ کاؤسٹ سمجھا جائے اور پھر اٹ لیسٹ اگلی دفعہ یہ غلطی ہم نہ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے نا اب چلتے ہیں رول نمبر نائنٹین پہ اس کی تھیم ہے نو رگریٹ کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں اس میں آپ کو کہ جو بھی آپ ٹریٹ کر رہے ہیں مطلب اس بات پہ افسوس نہیں کرنا ہے کس بات پہ اور اس کو ابھی جو میں نے سائیکالوجی والی وڈیو کی تھی اس میں میں نے دکھایا تھا فیر آف میسنگ آؤٹ ف او ایم او آپ دیکھیں گے اس میں لکھا وہ ہوگا فیر آف میسنگ آؤٹ یہ اس کے بارے میں یہ رول بتا رہا ہے کہ ان ٹریٹس کی فکر بالکل نہیں کرنی چاہیے جس میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے انٹری نہیں ہوئے جہاں آپ نے انٹری ہی نہیں لی اس کی فکر کس بات کی مگر ہوتی ہے فکر لوگوں کو ارے یار شورٹ کر دیتا ارے یار بائی کر لیتا یار مارگٹ اوپر آ گئی اس کی فکر میں دبلے کیوں ہو رہے ہیں بجائے اس کی فکر کرنے کے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ اگلی ٹریٹ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کی فکر میں زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں تو جو اگلی آپرچونیٹی ہے اس کو بھی مس کر دیتے ہیں تو جو فیر آف مسنگ آؤٹ ہے اس کو نکال کے پھیک دیں اس خوف کو نکال دیں کہ ارے یار یہ ٹریٹ نکل گئی بلکہ ایسا ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ یار اب مارگٹ کیا کر رہی ہے کیا مارگٹ مجھے کوئی دوسرا موقع دے رہی ہے اگر دے رہی ہے تو بسم اللہ انٹری لیں اس میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے رول نمبر بیس یہ ایک میں نے گیج ایک میٹر بتایا ہے فیر اور گریٹ کا اور اس میں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں میں نے کئی لوگوں سے مارگٹ میں میں لوگوں کی بہت سنتا ہوں جب میں ہاؤس میں بھی بیٹھتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ آپ لوگ جو گفتگو کرتے ہیں اس کو بڑی توجہ سے سنو کہ آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں مارگٹ کو اور کیسا سوچتے ہیں تو اکثر لوگوں کی گفتگو میں میں یہ سنتا تھا کہ بھائی اس مارگٹ میں تو صرف شورٹ چلتا ہے کیونکہ یہ زیادہ نیچے جاتی ہے اس طرح کی باتیں بہت سنتا رہا ہوں اب اس کو لوجیکلی پروف کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ آپ عام زندگی میں ذرا اٹھا کے دیکھئے جو ہمارے اندر خوف پریشانی کا جو جذبہ ہے اور خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا جو جذبہ ہے اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو پریشانی کا جذبہ ہمیشہ حاوی ہوتا ہے انسان پریشان جلدی ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ ایک پریشانی اور خوشی کو برابر گیج کر کے دیکھا جا سکتا ہے مگر یہ بات تو درست ہے کہ جب ہم پہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہم نہ صرف افسوس کرنے لگتے ہیں کوسنے لگتے ہیں اور ہم اور عام طور پر انسان اس میں میرے حساب سے ایک ناشکری کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہے کہ اس اچھے وقت کو بول جاتا ہے کہ اچھا بھی ہوا تھا تو جو اچھا ہوا تھا اس کو بھول جاتا ہے اچھے یہ بھی ایک مزہدار بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم برے وقت سے جب نکل جاتے ہیں تو پھر ہم برے وقت کو بھی اسی طرح بھولتے ہیں مگر جس وقت وہ جذبہ غالب ہوتا ہے فیر کا خوف کا پریشانی کا اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو خوف کی شدت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں جب گراوٹ آتی ہے تو پینک زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جب مارکٹ اوپر جاتی ہے تو عام طور پر اس میں کئی دفعہ اچھا والیوم بھی ہوتا ہے مگر کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ خاص ورڈ استعمال کرتے ہیں مارکٹ میں کہ جب مارکٹ اوپر بھی جاتی ہے نا تو لوگوں کو مارکٹ کے اوپر جانے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ہی تو بہت اوپر آگئی یار اب باہر نگل جاؤ تو وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چونکہ خوف کا جذبہ زیادہ شدت ہوتی ہے اس میں تو اس لیے جب مارکٹ گرتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ گراوٹ زیادہ ہوتی ہے اور جب واپس جب ریکاور ہوتی ہے تو سلو اینڈ گریجویل ہوتی ہے اس کی وجہ ان دونوں جذبے کے موازنے سے ثابت ہوتی ہے کہ خوف لالچ سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے نیچے کا ٹرینڈ اوپر کے ٹرینڈ سے زیادہ تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ تو تھا رول لمبر بیس چلتے ہیں رول لمبر اکیس کی طرف رول لمبر اکیس بڑا ڈیفرنٹ رول ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں مگر یہ جو رول ہے یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ جو رول ہے یہ شورٹ ٹرم انٹرڈیٹ ریڈر اسکیلپرز ایسے لوگ جو فوری طور پہ جو مارکٹ کے لائف سنٹیمنٹس ہوتے ہیں اس پہ فیصلے کرتے ہیں مارکٹ میں ٹرینڈ ایک چیز ہے سنٹیمنٹ ایک چیز ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر ٹرینڈ مندی کا ہو تو انڈیکس اوپر کی طرف اٹھے نہیں اٹھتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے کیونکہ یہ نیچرل موو ہے کہ پرائس ویلیو یا انڈیکس اوپر نیچے ہوتا ہوا چلتا ہے نیچرل اس کی یہ موو ہے یہ کوئی میں نئی یا انوکی بات نہیں کر رہا تو میں نے اس لیے پہلے اوپر لکھ دیا ہے کہ جب جذبات ٹرینڈ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں حالانکہ ہم ایک طرف ہی کہتے ہیں کہ ٹرینڈ اس فرینڈ اور آلویس فالو در ٹرینڈ یہ تمام چیزیں بلکل درست ہیں مگر جس طرح میں نے کہا اس مارکٹ میں ورائٹی ہے اس مارکٹ میں ورائٹی ہے بے شک ٹرینڈ جو ہے ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں کرنی چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مگر ہم کیا کریں کہ اس مارکٹ میں اتنی ورائٹی ہے کہ جو مختلف قسم کے ٹرینڈنگ اسٹریٹیجیز اور ٹریڈرز کو جنم دیتی ہے تو ان میں سے ایک قسم ٹریڈر کی ہوتی ہے جو سکیلپر ہوتا ہے یا شورٹ ٹرم ٹریڈر ہوتا ہے جو بڑی جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے اور چھوٹی موفز سے اپنا پروفٹ گین کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ رول ہے رول لمبر اکیس جس میں کہا جا رہا ہے کہ انیلائز دی پیپل نوٹ دی سٹاک اگر آپ دیلی ٹریڈر ہیں تو لوگوں کا تجزیہ کریں سٹاک کا نہیں لوگوں کا تجزیہ کیا ہے سینٹیمنٹس آف دی لائیو مارکٹ اب جیسے اس وقت مارکٹ میں بیکار میں لوگ جذباتی ہوئے ہیں جیسے ابھی تازہ مثال دے دیتا ہوں کوڈ سے جو فیصلہ خان صاحب کے لاسٹ کوڈ ہیرنگ کا جو آیا جس میں ان کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ معافی نامہ لکھ کے دیں وہ جیسے ہی فیصلہ آیا آپ نے دیکھا تھا مارکٹ نے کیسے ریکاوری لی اور میں دوپہر تین بجے لوگوں کو یہ میسج کرتا رہا کہ خدا رہا اس کو سیریس مت لینا there is nothing serious in this news اس کوڈ ڈیٹ پہ اور پھر ہم نے اگلے دن مارکٹ کو واپس نہیں چاہتے ہوئے دیکھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت مارکٹ اوپر گئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پیسہ نہیں کمایا ہوگا آپ کو تو شاید وہ لوگ نظر آئے زیادہ جو اس مارکٹ میں پھس گئے مگر جو لوگ پھسے ہیں انہوں نے جن سے مال لیا ہے ان کو جنہوں نے بیچا ہے انہوں نے پروفٹ میں بیچا ہے تو بہترین ٹریڈر وہ ہے جو وقت اور حالات کے حساب سے اپنی ٹریڈنگ سٹریٹیجی کو تبدیل کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں یہ بڑی ورائیٹی ہے اس میں اس میں شدت پسندی نہیں چل سکتی کہ کوئی یہ کہہ میں تو یہ نہیں کرتا میں تو وہ نہیں کرتا میں تو ایسا کرتا ہوں میں تو ویسا کرتا ہوں میں تو چار روپے کا پروفٹ لیتا ہوں میں تو چھے روپے کا سٹاپ لاؤف لیتا ہوں یہاں یہ اس طرح کی باتیں نہیں چلتی جیسی مارکٹ ہے مارکٹ روز ایک جیسی نہیں ہوتی ایوری ڈی مارکٹ ایس ایڈی ایوری ڈی آپ جو لائن چارٹ لیں ہنڈر انڈیکس کا ایک دن کا اور اس کو دوسرے دن کے لائن چارٹ پہ لگا کے دیکھیں کیا وہ بلکل ویسا ہے تیسرے دن پہ لگا کے دیکھیں چوتھے دن پہ لگا کے دیکھیں آپ کو کبھی بھی ایک جیسی نہیں ملے گا تو what does it mean that is the natural behavior اس میں کوئی دور آئے نہیں اس مارکٹ میں ہارنے والوں کی تعداد جیتنے والوں سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میں بولنے سے گریس کر رہا ہوں تاکہ discouragement نہ ہو مگر یہاں پر encouragement اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ان جیتنے والوں میں نہیں ہو سکتے کیا تو پھر آپ underestimate کر رہے ہیں اپنے آپ کو اگر آپ پہلے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ یار میں below average ہوں یا average ہوں تو ٹھیک ہے یہ آپ کی منفی سوچ ہے پھر آپ نقصان میں ہی رہیں گے اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر جیتنے والے کی تعداد دس فیصد بھی ہے تو میں ان دس فیصد میں کیوں نہیں ہوں یا ان دس فیصد میں آنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں جنم لینے لگے تو آپ obviously ان دس لوگوں میں آ جائیں گے اور جب آپ ان دس لوگوں میں آ جائیں گے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو update کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو میں یہ continue ہے یہ part 3 تو ختم ہوا اور انشاءاللہ to be continued for part 4 انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے phone number آپ کے پاس موجود ہیں 03456190443 کسی بھی غسم کی assistance چاہے پاکستان stock exchange کی ہو پاکستان mercantile exchange کی ہو international markets کی ہو forex trading کی ہو تو اس کے لئے ہمارے services موجود ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ